امین والصلاة والسلام على السید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط قول اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم رسول فاقلو صدق اللہ لذیم وصدق رسول النبی الكریم سچا ہمارا خالق اور سچا ہمارا مالک کہ سواء اس وحد و یقتہ کی کوئی عبادت کی لائیت نہیں اور سچا ہمارا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للآلمین خاتم النبیہ حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر مبارک کی اس خوبصورت محفل میں میں آراف حاضر ہیں الحمدللہ یہ عرص کی تقریب بھی ہے حضرت صوفی محمد شفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی مجھے حضرت کے مزار پر ابھی جب جانے کا شرف حاصل ہوا تو حضرات نے تعرف کر آیا کہ جہاں تصمف کا سلسلہ قائم فرمایا وہیں دین اسلام کی تبلیغ علمی اعتبار سے بھی کرنے کے لئے اس ادارے کا قیام فرمایا اور خدمات سے انجام دی اللہ تعالیٰ حضرت کی دراجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ وہ جو علم دین کا اور تصمف کا ایک سلسلہ جاری کر کے گئے اللہ تعالیٰ اس کو تاثب قیامت جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کو حضرت کی بلندی دراجات کا باعث بنائے اور حضرت کے فیض کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہاں سے جاری و ساری رکھے یہ سلسلہ آلیہ صدیقیہ کی خان کا ہے سلسلہ آلیہ نقشمندیہ جس کو حضرت امام ربانی مجدد الفیسانی کی نسبت سے مجددی بھی کہا جاتا ہے حضرت سید بھاؤ الدین نقشمندی بھی کہا جاتا ہے لیکن اس سلسلے کا اصل نام سلسلہ آلیہ صدیق کیا ہے یہ وہ سلسلہ ہے جس کا سلسلہ بیعت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ہاتھوں کو چھوما کرتا ہے الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر عطا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے سلسلے کا مرید بنایا تمام سلاسل پر حق ہیں تمام سلاسل قابل تعظیم ہیں تمام سلاسل جن کی کڑی واقع تد دربار رسالت تک پہنچ رہی ہے وہ قابل تعظیم بھی ہیں قابل اعترام بھی ہیں اور برحق بھی ہیں اگر ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ سلاسل میں فرق کیا ہے تو ہم یہی بتاتے ہیں کہ جس طرح موٹر ویگ کی مثال ہوتی ہے ایک یہاں سے جا رہا ہے ایک وہاں سے جا رہا ہے یہ مختلف موٹر ویز ہیں یہ مختلف رستے ہیں منزل تمام سلاسل کی ایک ہے اور وزات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے سلاسل میں فرق انداز کا ہو سکتا ہے بیان کے انداز کا ہو سکتا ہے مختلف رستوں کا ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیے گا تمام سلاسل رستے ہیں منزل تمام سلاسل کی ایک ہے وہ گمبد خضرہ ہے ورسول اللہ علیہ السلام کی ذات اعترام ہے تو تمام سلاسل قابل اعترام ہے سلسلہ آلیہ چشتیہ ہو سلسلہ آلیہ قادریہ ہو سلسلہ آلیہ سحلوردیہ ہو جتنے سلاسل ہیں یا یہ سلسلہ جس پہ میں کلام کر رہا ہوں سلسلہ آلیہ صدیہ کیا ہو جسے نقشبندی کہا جاتا ہے جتنے سلاسل ہیں سب قابل اعترام ہیں سب مختلف رستے ہیں ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کے لئے جہاں تمام سلاسل سبحان اللہ ہم تمام سلاسل کے جب مشاہد کے ہاں جائیں یا جب ان کے ایام آئیں تو تمام سلاسل کے لئے گفتگو کرتے ہیں آپ یا ویڈیو ٹی وی پہ سماد کر چکے ہوں گے یا کرتے ہوں گے سلسلہ آلیہ چشتیہ کے قابل ہوں حضرت سیدنا غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الاولیاء کا موقع ہو یا کوئی بھی عنوان ہو تو الحمدللہ ہم اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح کیونکہ ہم صدیقی ہیں تو سلسلہ آلیہ صدیقیہ یہ سلسلہ آلیہ نقشبندیہ اپنی بعض وجوہات کی وجہ سے ایک امتیازی شان رکھتا ہے حضرت امام ربانی مجددل پیسانی فرماتے ہیں اس کے اقرب ہونے کی وجہ قریب ترین ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے امام ربانی مجددل پیسانی فرماتے ہیں کہ نسبت جتنی مضبوط ہو وسیلہ جتنا قریب کا ہو نسبت اتنی جلدی ہوتی ہے اور رستہ اتنا زلزی تیہ ہوتا ہے اگر کوئی جتنا قریب ترین بندے کا وسیلہ بنایا جائے گا رستہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے اور اتنی تیزی سے ایساعت تیہ ہو جائے گا کہا کہ کیوں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے قریب ترین ہے اگر قرآن سے پوچھو تو قرآن اس کو ثانی اسنین کہتا ہے غار میں سے دوسرا ثانی اسنین ہے از ہما پی الغار از یقول لی صاحبی لا تحضن ان اللہ مانا اگر قرآن سے پوچھو تو قرآن اسنین اسنین کہتا ہے حضور کے ساتھ ایسا قرب دیتا ہے کہ دو میں سے دوسرا اور اگر حدیث مبارکہ میں دیکھو تو اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کے قریب ترین صدیق اکبر اعلان نبوت کے بعد بھی حضور کے قریب ترین صدیق اکبر کمسم بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائیں مولا کائنات زوج بطول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں سب سے ایمان پہلے ایمان لائیں ام المؤمنین حضرت خدیجت القبرہ سلام علیہ اور جوان سال مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے میں آگے کون سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت کا بادشہ بھی طالب کو دیکھو یا دارو ارکم کو دیکھو یا مطاب میں حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا انداز آغاز فرمانے کو دیکھو سب سے آگے اگر ساتھ نظر آئیں گے تو صدیق اکبر نظر آئیں گے ہجرت میں ساتھ دیکھو تو صدیق اکبر مکہ میں ساتھ دیکھو تو صدیق اکبر غار میں ساتھ دیکھو تو صدیق اکبر تمام غزوات میں ساتھ دیکھو تو صدیق اکبر مدینہ منبرہ میں ساتھ دیکھو تو صدیق اکبر تمام اسفار میں ساتھ دیکھو تو صدیق اکبر حلان نبوت سے پہلے بھی ساتھ صدیق اکبر ہیں حلانِ نبوت کے بعد بھی قریب ترین صدیقِ اکبر ہیں قرآن دیکھو تو قریب ترین صدیقِ اکبر ہیں حدیثِ مبارکہ دیکھو تو قریب ترین صدیقِ اکبر ہیں اگر آج مدینہ شریف چلے جاؤ اور مزارِ مبارک بھی دیکھو تو قریب ترین کون ہیں سیدنا صدیقِ اکبر ہیں تمام صلاصل سبحان اللہ کوئی کچھ نصیب قادری ہو اٹھے اگر کوئی پوچھے کہ بتاؤ کس کے مرید ہو وہ قادری ہو وہ ورہ پخر سے اور ناز سے بتائے گا کہ میں امامالالیہ جن کا قدم کردنِ اولیہ پر ہے اور اس کو ہم بھی الحمدللہ تسلیم بھی کرتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں ہمارے مشایخت نے بھی اس کو بیان کیا کہ سیدنا غوثِ عاظم کا قدم کردنِ اولیہ پر ہے وہ بتائے گا میں سیدنا غوثِ عاظم کا مرید ہوں آپ پوچھو گے مزارِ انگتس کہاں ہیں وہ بتائے گا بغداد محولہ میں ان کا مزار ہے بغداد شریف میں ان کا مزار ہے کوئی اٹھے وہ اس سے پوچھو گے کدھر سے مرید ہو وہ بتائے گا الحمدللہ میں اجمیری ہوں سید الاولیاء حضرت خادم مہین الدین چشتی اجمیری کا مرید ہوں آپ پوچھو گے مزار کدھر ہے وہ بتائے گا اجمیر شریف میں مزار ہے اگر کوئی پوچھے اٹھے کہ میں سہلورتی ہوں آپ پوچھیں گے مزار کدھر ہے آپ کے شیخ کا وہ حضرت شہاب الدین سہلورتی کے مزار مبارک کا بتائے گا یا ان کے شہزادے کے مزار مبارک کا تاشکن میں بتائے گا یعنی کسی بھی عظیم سلسلے کا مرید ہو دب اس کے مہارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ شیخ کا مزار کہاں ہے تو وہ بڑی شکر کا ساتھ اللہ کا اپنے شیخ کے مزار کا پتا بتائے گا لیکن اگر کوئی کسی صدیقی سے پوچھے کہ بتاؤ تمہارے شیخ کا مزار کہاں ہے تو وہ کہے گا میرے شیخ کا اپنا کوئی مزار نہیں مزار مستوہ ہی میرے شیخ کا مزار ہے گمبت خضرہ میں سیدنا صدیق کی اکبر جلوہ کر ہے تو آج بھی قریب ترین کون سیدنا صدیق کی اکبر صرف قرآن میں نہیں صرف حدیث میں نہیں صرف صیرت میں نہیں صرف آج مزار میں نہیں اللہ اکبر احال حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خام برہلوی رحمت اللہ تعالیٰ ترمزی کی حدیث نگل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دل بھی حضور کے اپنے فرمال کے مطابق جو دست پدست حضور یعنی حضور کا ہاتھ پکڑ کے میدان محشر میں آئیں گے وہ سیدنا صدیق کی اکبر ہے یعنی زندگی میں بھی قریب مزار میں بھی قریب قیامت کے دل بھی حضور برماتے ہیں ترمزی کی حدیث کے مطابق کہ قیامت میں بھی جب حضور میدان محشر میں آئیں گے صدیق اکبر نے حضور کا ہاتھ تھاما ہوا ہوگا اللہ اکبر حضرت مجددل پیسان ہی کہتے ہیں نسبت جتنی قریب کی ہوگی رستہ اتنی جلدی تیہ ہوگا تو کہا جب صدیق اکبر ہر مقام پر سب سے قریب ہے تو اس لئے کہا جاتا ہے صدیق اکبر کا سلسلہ آخر سلسلہ ہے قریب ترین سلسلہ ہے اللہ اکبر اور پھر کہا کہ جب صدیق اکبر افضل البشر بعد از انبیاء ہیں انبیاء کے بعد تمام سے افضل ہیں انبیاء کے بعد افضل البشر ہیں جب صدیق اکبر کا یہ مقام ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء ہیں تو پھر صدیق اکبر کا سلسلہ کا سلاسل میں یہ مقام ہوگا الحمدللہ یہ سلسلہ آلیہ صدیقیہ کی عظیم خانقہ اللہ تعالیٰ اس کو آباد رکھے الحمدللہ اس پر شکر کیا کرو کہ اللہ نے صدیق اکبر کا مرید بنایا حضرت امام ربانی مجنددل پیسانی برماتے ہیں اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے ایمان والا بنایا اللہ نے مسلمان بنایا پھر اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے امتی بنایا تو خاتم النبیین کا امتی بنایا امام الانبیاء کا امتی بنایا پھر اللہ کا شکر کیا کرو کہ اللہ نے مقلد بنایا تو امام عاظم کا مقلد بنایا اور پھر اللہ کا شکر کیا کرو کہ اگر اللہ نے سلسلہ فید دیا تسیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا دست مبارک آئے اللہ اکبر اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کانکہ کو آباد رکھے اللہ تعالیٰ یہاں سے علم دین کے عرض تصفف کے نور کے جو چشمیں جاری ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ جاری و ساری رکھے میں نے آتے ہوئے جب پوچھا کہ کس سنوان پہ کلام کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ عرص کی تقریب ہے لیکن حضور علیہ السلام کی متعلق چند باتیں کرنی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنی ہیں اللہ اکبر حضور علیہ السلام کی شان مبارکہ کو قرآن کریم اللہ جا بجا بیان فرماتا ہے حضور علیہ السلام کی اتنے مقام ہے اتنی شان ہے کہ علامہ ملہ علی کاری کہتے ہیں کہ اگر خدا کی ساری خدائی جمع ہو جائے ساری خلقت اکٹھی ہو اور حضور کی ایک صفت کا بیان کرنا چاہے یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں ما سواء اللہ جو کچھ ہیں وہ خلقت میں ہیں تمام انبیاء جلوہ گر ہو جائیں تمام صحابہ جلوہ گر ہو جائیں تمام اہل علم بلکہ پوری خلقت اللہ کی ساری خلقت جمع ہو جائے حضور علیہ السلام کی کسی ایک صفت کا عنوان بنایا جائے مثال کی طور پر کہا جائے کہ آج صرف علم مصطفیٰ کو بیان کرنا ہے آج صرف اختیار مصطفیٰ کو بیان کرنا ہے آج صرف حضور کی حسن و جمال کو بیان کرنا ہے آج صرف حضور کی شان رسالت کو شان ختم نبوت کو بیان کرنا ہے آج صرف حضور علیہ السلام کے رحمت کو بیان کرنا ہے ایک صفت کو عنوان بنایا جائے اور علامہ ملعالی کاری کہتے ہیں اس میں خطاب کرنے کے لیے ایک مولوی صاحب نہیں ایک مفتی صاحب نہیں ایک پیر صاحب نہیں خدا کی ساری خدایہ ہے تمام انبیاء یکے بعد دیگر بیان کرے تمام صحابہ یکے بعد دیگر بیان کرے تمام محدثین اور مقاہا یکے بعد دیگر بیان کرے تمام ملائکہ تمام پرشتے بیان کرے اور عنوان صرف حضور کی ایک صفت ہو اور علامہ ملعالی کاری کہتے ہیں سب جتنا بیان کر سکتے ہیں کر لے لیکن پھر بھی جس کی ایک صفت کا بھی بیان کا حق ادا نہ ہو سکے وہ میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اللہ اکبر کوئی رسول اللہ علیہ السلام کی شان کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا ساری زدہ کی حضور کی شان بیان کریں گے لیکن بڑی سے بڑی شخصیت ہوگی آخر میں کلم رکھ کے کہیں گے کہ اے رضا خود صاحبے قرآن مددہ اے حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدد رسول اللہ کی حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے ایسی شان عطا پرمائی ہے حضور علیہ السلام کے متعلق ہمارا ایک عقیدہ ہے آپ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ میں سے کس کس کا یہ نظریہ ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے جس جس کا عقیدہ ہے وہ در ہاتھ اٹھا کے بولے گا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل السنت کا یہ نظریہ ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے دینے والا پرمایا ہے جب علیہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ حضور علیہ السلام سے عطا کی امید رکھتے ہیں آپ حضور علیہ السلام کو دینے والا جانتے ہیں اہل حضرت نے کہا صرف دینے والا وہی حاکمِ برایا وہی قاسمِ عطایا وہی شافِ خطایا وہی تابعِ پلایا کوئی علصہ کون آیا اہل حضرت نے کہا بلکل ہم حضور علیہ السلام سے عطا کی امید رکھتے ہیں حضور کو دینے والا جانتے ہیں نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ حضور دیتے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی گجرہ والا والو اس صدی کی خالقہ میں آنے والو بڑے غور سے بات کو سننا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں بعض حضرات اس میں علچن کا شکار ہو جاتے ہیں ہم بتاتے ہیں جو ہمارے امام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا عَتَاقُمُ رُسُولُ وَخُضُوُ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے اختیار کا ایک نوکھا بیان فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو سر بتا کرنے والا نہیں بتا رہا بلکہ تمام خزانوں کا مالک بتا رہا ہے کہا سب سے پہلے ہمارا ایک نظریہ اور ایک عقیدہ ذہن میں رکھو آپ بھی جتنی میں نے دیر مختصر کلام کرنا ہے ایک چیز کو اپنے ذہن میں پن کر کے آپ نے ساری گفتگو کو سننا ہے ایک نکتہ پیش نظر رہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا کے سوا کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا اللہ کی عطا کرتا اختیار کے بغیر کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا اللہ جب عطا فرماتا ہے تو ذاتی اختیار سے عطا فرماتا ہے اور حضور علیہ السلام نے عطا فرماتے ہیں اللہ کے عطا کرتا اختیار سے عطا فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا عَتَاكُمُ رَسُولُ اُبَا خُضُو جو میرے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو اور جس سے میرے حبیب علیہ وسلم روک کے رک جو میرا عنوان ہے جو حبیب علیہ وسلم دے وہ لے لو یہاں پر اس آیت کی تفضیر میں امام بخن الدین راضی کہتے ہیں کہا کہ اللہ تعالی نے فرمایا وَمَا عَتَاكُم رَسُولُ اُبَا خُضُو یہاں ماں اموم کے لئے ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر عطا شامل ہے اس کا مطلب صرف احکام شریعت نہیں ہے اس سے مراد صرف مال غنیمت نہیں ہے اس سے مراد صرف مال پی نہیں ہے بعض حضراء اپنے مسئلہ میں اس کا ترجمہ جب بیان کرتے ہیں تو اس کا فقت عطائے خاص کہتے ہیں عطائے عام نہیں کہتے ہیں یعنی فقت مال غنیمت کے لئے اس آیت کو بتاتے ہیں فقت مال پی کے لئے اس آیت کو بتاتے ہیں امام بخن الدین راضی کہتے ہیں نہیں یہاں وما آتاکم رسولوں میں جو ماں ہے یہ عموم کے لیے ہے اس میں جو کچھ رسول اللہ علیہ السلام نے امت کو دیا وہ سب کچھ شامل ہے اب مجھے بتاؤ کیا حضور علیہ السلام نے امت کو مال غریمت کے علاوہ کچھ نہیں دیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مال پیہ کے علاوہ کچھ نہیں دیا جو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کچھ نہیں دے سکتے ان سے پہلا یہ سوال کرو کہ بتاؤ اللہ کے بارے میں کس نے بتایا تمہیں اللہ کا پتہ کس نے دیا ہے جواب ایک ہوگا اللہ کے بارے میں مصطبع نے بتایا تو ان کا بولنا عقل کے یتیو جس دربار سے خدا ملا وہاں سے خدا ہی نہیں ملے گی کہتے ہو مصطبع کچھ نہیں دیتے اور جنہوں نے اللہ کا بتا دے دیا تم کہتے ہو کچھ نہیں دیتے اللہ کا بتا کس سے ملا مصطبع علیہ السلام سے ملا قرآن کہاں سے ملا دربار مصطبع سے ملا اسلام کہاں سے ملا دربار مصطبع سے ملا شریعت کدر سے ملی دربار مصطبع سے ملی ذاتِ مصطفیٰ سے ملی اگر میں سنیوں تم سے پوچھوں تو تم گھبرائے بغیر بتانا میں استقلال کروں گا کس کا صدقہ کھاتے ہو جواب ہے رسول اللہ کا کس کا صدقہ پیتے ہو کس کا صدقہ پہتے ہو کس کے در سے عزت ملی ہے کس کے نام کا صدقہ پلتے ہو تو یہی جواب ہوگا نا کہ سارے سوالوں کا ایک جواب ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو بو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کہا کہ اس کا تعلق امام پخر الدین راضی نے قبیر میں کہا کہ وَمَا آتَا قُمُ الرَّسُولُ میں جو ماں ہے یہ عموم کے لئے ہے صرف مالِ غنیمت یا مالِ پے کے لئے نہیں اور جلالین میں جلال الدین سیوتی یہ جلالین دیگر مسالک میں پڑھائی جاتی ہے دیگر مسالک کے نساب میں بھی یا پڑھائی جاتی ہے تفسیر جلالین صاحبِ جلالین امام سیوتی کہتے ہیں کہ یہاں وَمَا آتَا قُمُ الرَّسُولُ میں جو ماں ہے حضور علیہ السلام مالِ غنیمت بھی تقسیم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی اللہ کی نعمتیں حضور تقسیم کرتے ہیں اگر کوئی یہاں سوال رکھے کہ جلال الدین سیوتی جو اس کے علاوہ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں اس سے مراد کیا ہے تو جواب حدیث و بخاری دے گی حضور فرماتے ہیں صرف میں ہوں یہ قلمہ حصر ہے انما علماء تشریف فرما ہے انما قلمہ حصر ہے یعنی میں بھی نہیں اس سے مراد میں ہی ہوگا فرمایا اللہ کا چتنے قضانے ہیں میں تقسیم کرتا ہوں جلال الدین سیوتی جن کی تفسیر دیگر مسالی بھی اپنے نساب میں پڑھا رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں حضور مال غنیمت تو دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی حضور کی عطا وسیع ہے جو اس آیت میں مراد بھی ہے اب اگر کوئی جاننا چاہے کہ حضور کیا کیا عطا کرتے ہیں حدیث بخاری انما نا قاسم واللہ یوتی تقسیم کرنے والا میں ہوں عطا کرنے والا وہ ہے خضانے اس کے ہیں اب اگر کوئی جاننا چاہے حضور کیا تقسیم کرتے ہیں اللہ بلندیت الرجاعت عطا فرمائے میرے استاد حضرت رئیس المناتقہ علامہ مفتی سلمان رزوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیکو ابھی حال ہی میں ان کا پچھلے مہینہ وصال ہوا مجھے وہ وقت نہیں بھولتا اچھالک بیان کرتے ہیں وہ وقت سامنے آ گیا جب وہ یہ حدیث سے انشاءت فرما رہے تھے جب مجھے یہ حدیث بڑھا رہے تھے تو کیا خوب انداستا کہا بتاؤ اس سے مراد کیا ہے حضور کیا دیتے ہیں میں نے کہا حضرت سمجھائیے کہا کہ حضور نے یہ نہیں برمایا کہ اللہ جتنا علم دیتا ہے اس کو میں تقسیم کرتا ہوں یہ نہیں برمایا اللہ جتنا رزق دیتا ہے اس کو میں تقسیم کرتا ہوں یہ نہیں برمایا اللہ جس کو جھلت دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں یہ نہیں برمایا کہ اللہ جس کو اولاد دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں میرا استاد مفتی سلمان رزوی رحمت اللہ علیہ مجھے حدیث پڑھاتے ہوئے یہ شاگرد ہیں محدث عظم پاکستان کے اور وہ شاگرد ہیں امام احمد رضا خال حضرت کے وہ حضرت نے مجھے حدیث پڑھاتے ہوئے فرمایا بیٹا یہاں پر تبچھو کرو حضور یہ نئی قرمارے میں علم تقسیم کرتا ہوں یہ نئی قرمارے میں اللہ کی دیوی جھنب تقسیم کرتا ہوں حضور متلقل فرما رہے ہیں اِنَّمَانَا قَاسِمُ وَاللَّهُ جَوْتِ خزانے اس کے ہیں تقسیم میں کرتا ہوں اب اگر کوئی پوچھے رسول اللہ کیا تقسیم کرتے ہیں تو جو کچھ اللہ دیتا ہے وہ سب کچھ رسول اللہ تقسیم کرتے ہیں اگر کوئی پوچھے رسول اللہ کب سے تقسیم کرتے ہیں تو جب سے اللہ دیتا ہے کب سے رسول تقسیم کرتے ہیں اگر کوئی پوچھے رسول کب تک تقصیب کرے گے تو جنت بھی اللہ نے دیلی ہے جنت میں جو کچھ ملنا ہے وہ بھی اللہ نے دیلا ہے کہا جنت بھی حضور کے ہاتھ سے ملے گی اور جنت میں بھی جس کو جو ملے گا دست مصطفیٰ کے تو پیل ملے گا سمجھا رہی ہے کہا اس کا تعلق ہے صرف اتائے خاص سے نہیں بلکہ اس کا تعلق اتائے عام سے ہے رسول اللہ علیہ السلام کے ہر اتائے اس سے مراد ہے میں نے جلالین کے ساتھ آپ کو بتایا اب بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالی حضور علیہ السلام کا اختیار کہاں بیان کر رہا ہے ہمیں برما رہے جو رسول اللہ دیں وہ لے لو جندگی دینے والا اللہ موت دینے والا اللہ رزق دینے والا اللہ اولاد دینے والا اللہ جنت دینے والا اللہ اس میں اللہ حضور کو نہیں برما رہا اختیارات اتا ہمیں بتا رہے جو حضور دیں وہ لے لو سمجھا رہی ہے تو کہا اس سے حضور کے اختیار پر استدلال نہ کیا کرو ہم نے کہا بھئی اس میں کس کو شک ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے لیکن اللہ نے خزانوں کی چابیہ مصطبی علیہ السلام کو عطا برمائی ہے اللہ نے جب تقسیم کا اختیار عطا مصطبی علیہ السلام کو اختیار عطا برمایا ہے تو کیا یہ الفاظ وَمَا عَتَاكُمُ رَسُولُ بَا خُضُورُ جو رسول اللہ دے ہیں وہ لے لو کیا یہ کسی مفتی صاحب کے الفاظ ہیں کیا یہ کسی پیر صاحب کے الفاظ ہیں یہ اللہ برما رہا ہے وہ کہتے ہیں جب کسی کی عقل چلی دین چلا جائے تو اس کی مٹ بھی ماری جاتی ہے جب کسی کا دین چلا جائے تو اس کی عقل بھی چلی جاتی ہے اور جب اللہ کہہ رہا ہے جو رسول اللہ دے وہ لے لو تو پھر ہم اپنی مرضی سے حضور سے نہیں مانگ رہے بلکہ اللہ حضرت کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا ہمیں بھیگ مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد ہے خدا ہے تجھے حمد ہے خدا ہے بڑے غور سے میں چند باتوں کو سمات کیجئے میں نے بہت تولی دیر میں اپنے گفتگووں کو ختم کرنا ہے مجھے آپ کی بھرپور توجہ و درکار ہوگو کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے یہ کہ جو میرے حبیب دیں وہ لے لو آپ مجھے بتائیے ایک مثال دے کے آگے چلتا ہوں اگر میرے پاس مجمع سے کوئی اٹھ کے آ جائے کہ حضرت میرا یہ کام بھسا ہے میرا کام کر دیں میں کہوں بھائی ایسا کرو یہ لو میرا کارٹ یہ جا کے دکھا دینا اسلام آباد کے فلاں بندے کو وہاں جاؤ تمہارا کام وہ بندہ کر دے گا سمجھا رہی ہے وہ بچارہ مال دنیا زیادہ نہ رکھتا ہو وہ ادھار پکڑے کہیں پہنچتا خوار ہوتا اسلام آباد پہنچ جائے بڑی مشکل سے اسلام آباد پہنچے وہاں بڑی مشکل سے اس بندے تک پہنچے اور جا کے کہیں حضرت میرا یہ کام کر دیں اور وہ کہیں یہ کام تو میں نہیں کر سکا میرے اپنے کام بھسے ہیں میں تمہارا کام کہاں سے کروں یہ کام کرنے کا تو میرا اختیار ہی نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیے گجنا والا سے اسلام آباد جانے والا اس پہ تنقید کرے گا یا مجھ پہ تنقید کرے گا کس پہ تنقید کرے گا مجھ پہ تنقید کرے گا وجہ وہ کہے گا اس کا تو قصور ہی نہیں وہ تو دینے کا اختیار ہی نہیں رکھتا سوال اس سے کرو کہ اگر اس کے پاس کچھ ٹھائی نہیں تو اتنی دور بھیجا کیوں سمجھا رہی ہے اب بتاؤ رسول اللہ کا دروازہ بتانے والا کون جو رسول دے وہ لے لو یہ بتانے والا کون اللہ اب بتا کس کو رہا ہے قیامت تک آنے والی ساری مخلوق کا بتا رہا ہے اب محبسرین نے کہا اس کے لیے ضروری تھا کہ اللہ حضور کو اتنے اختیار اور اتنے خزانے دے کہ ساری خلقت بھی حضور کا دروازے پہ آئے مانگنا شروع کر دے اور مانگنے کی انتہا کر دے اور پھر حضور ساری خلقت کو اس کی مانگ سے زیادہ عطا کرے تب بھی خزانے ختم نہ ہوں کہا پھر ایسا ہوا اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرْ کی رِفْعَ بُسَتْ عَتَا بَرْوَائِ اور پھر مِنْبَدْلِهِ سَبِی بَتَایا تو ان کو دعوت مند کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے اپنے پذل سے اور عالی حضرت نے بتایا کہ یہاں پر اللہ تعالی جیسے خود کو دینے والا کہہ رہا ہے ویسے ہی اللہ اپنے حبیب کو بھی عطا کرنے والا کہہ رہا ہے پھر فرمایا وَمَا عَتَاكُمْ رُسُولُ بَا خُضُورُ جو میرے حبیب دیں وہ لے لو اب ساری مخلوق کو حضور کا پتہ بتانے سے پہلے اللہ نے حضور کو اتنے خزانے دیئے سارے خطانوں کا موہ حضور کے آگے کھولا حضور کو اتاہ کا اختیار دیا اور پھر ہمیں کہا کچھ بھی چاہیے ہو تو دردر کی دریوزہ کریں مت کرنا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے جھولی پھیلا لینا سمجھا رہی ہے تو ہم جو حضور علیہ السلام کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں خوانِ کرم سے ٹکڑے مانگتے ہیں یہ ہم اپنی جانب سے نہیں کرتے یہ ہم اپنی اجاز سے نہیں کرتے بلکہ یہ اللہ قریب کا حکم ہے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو رستہ بتا رہا ہے اور ذریعہ بتا رہا ہے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ اگر حضور علیہ السلام سے مانگنا جو ہے وہ دین میں جائز ہے یا اگر رسول اللہ علیہ السلام سے مانگنا درست ہے تو کیا صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا صحابہ حضور علیہ السلام سے کیوں نہیں مانگتے تھے پہلے تو یہ یاد رکھنا اس میں ایک نظریہ کی بات ہے حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی آلہ حضرت امام احل سنت فرماتے ہیں اس حضور فرماتے ہیں اس حضور فرماتے ہیں اللہ نے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے دیا اس سے پدا چلا کہ خزانوں کا خالق بھی اللہ ہے اور مالک حقیقی بھی اللہ ہے جو عطا ہے وہ عطا کا ذریعہ حضور علیہ السلام کا دست مبارک بنے گا جیسے اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو تو تقیدہ کیا ہوتا ہے شباہ کس نے دینی ہے کہا اللہ نے دینی ہے کہا اللہ شباہ دے رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس کیوں آ رہے ہو کہا اس کا علاج ذریعہ بنے گا آلہ حضرت کہتے ہیں ڈاکٹر کا علاج ذریعہ بنے تو تمہیں تکلیف نہیں ہے حبیب خدا ذریعہ بنے تو تمہیں تکلیف پڑتی ہے آلہ حضرت کہتے ہیں حاکم حکیم دادو دوا دے یہ کچھ نہ دے حاکم کے پاس جاؤ اپنے علاقے کے کمشنر کے پاس چلے دو کہ بھئی یہ میرا کام کر لے گا کیونکہ حاکم ہے حکیم کے پاس دوا لینے چلے دو کہ اس کی دوا چل جائے گی کیونکہ حکیم ہے آلہ حضرت کہتے ہیں حاکم حکیم دادو دوا دے یہ کچھ نہ دے حاکم کا بھی حکم چلے حکیم کی بھی دوا چلے وہاں تمہیں یہ نظر نہ آئے اور شباہ اللہ نے دینی ہے تو حکیم کے پاس کیوں جائے کام اللہ نے کرنا ہے تو کمشنر کے پاس کیوں جائے وہاں مانگنا چائز ہو حبیبِ خدا کی بات آئے تو تمہیں مات پڑے آلہ حضرت کہتے ہیں حاکم حکیم دادو دوا دے یہ کچھ نہ دے اوہ مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے اوہ مردود یہ عقیدہ کہاں سے لے کے آیا ہے حاکم حکیم دادو دوا دے یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے بے ان کے واسطے ہے کہ خدا کچھ عطا کرے حضور کے وسیلے کے بغیر آشا غلط غلط یہ حوص پہ پسر کی ہے آلہ حضرت کہتے ہیں تم جاؤ جہنم میں ہم تو رسول اللہ کا دروازے سے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے کہتے ہیں اتنا عجب بلندیہ جنت پہ کس لیے یہ نہ کیجئے بیٹھ کے سماعت کیجئے اتنا عجب بلندیہ جنت پہ کس لیے دیکھا نہیں کہ بھیق وہ کی سونچے گھر کی ہے اللہ اکبر منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دیل تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے کہا کہ اسی طرح ذریعہ حضور بن رہے ہیں خزانوں کی چابی اللہ نے حضور کا عطا پر مہتے ہیں کہا صحابہ نے حضور سے کبھی مانگا اگر صحابہ نے نہیں مانگا تو ہم بھی نہیں مانگنے گے میں بس نوکر صحابہ کا میں نوکر صحابہ کا او بھائی صحابہ کا نوکر خالی مسجد کا نام مسجد ابو بکر بھل کے نہیں بنتے صحابہ کے نوکر صرف مسجد کا نام مسجد عثمان غلی بنا کے نہیں بنتے صحابہ کے نوکر تب بلو گے جب عقیدہ اور نظریہ وہ رکھو گا جو صحابہ کا عقیدہ تھا سمجھا رہی ہے کہا بھئی بتاؤ صحابہ نے کبھی حضور سے مانگا یہ جو سننی ہے یہ اپنی طرف سے عقیدہ گاڑتے ہیں صحابہ نے تو حضور سے کبھی نہیں مانگا میں نے کہا ہم سے پوچھو ہم بتائیں صحابہ نے حضور سے مانگا پھر حضور نے صحابہ کو دیا اور کیسے دیا کہ میرے قریب سے گر کچرا کسی نے مانگا دریاں بہا دیئے ہیں تربے بہا دیئے ہیں صحابہ نے میرے نبی علیہ السلام سے مانگا اور کس طرح مانگا سنو اللہ اکبر خصائص قبرہ میں حدیث موجود ہے امام جلال الدین سیوتی اس کو نقل کرتے ہیں صرف ہم نہیں آپ بھی ان کو مانتے ہیں الورشاہ کاشمیری جو مدرسہ دیوبند کے بڑے مانے جاتے ہیں اکابر میں سے مانے جاتے ہیں الورشاہ کاشمیری بھی کہتے ہیں جلال الدین سیوتی اس بندے کا نام ہے جس کو بائیس مرتبہ جاگتی آنکھ سے مصطفیٰ کا دیدار ہوا ہے یہ بات نہیں مانتے ہیں تو جلالین کو تو مانتے ہولا خصائص قبرہ کو تو مانتے ہولا یہ اور بات ہے حضور کشان کی بات چاہا ہے آپ کو تقلیف ہوتی ہے لیکن سنو خصائص قبرہ میں نقل کرتے ہیں ایک عورت اپنا گنگا بچہ حضور کے باس لاتی ہے صحابیہ ہے کہتی ہے میں حضور سے کہنا چاہ رہی ہوں یا رسول اللہ میرا بچہ بول نہیں سکتا کچھ کریں کہا اس سے پہلے کہ میں حضور سے کہوں یا رسول اللہ میرا بچہ گونگا ہے حضور نے میرے گونگے بچے سے پوچھا اوہ بچے بتا میں کون ہوں صحابیہ کہتے ہیں گونگا بلا دور ہوا زبال ملی اور بچے نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں کہتے نہیں صحابہ نے حضور سے کبھی نہیں مانگا بخاری میں موجود ہے حضرت ابو حرہ رہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں صحابہ نے کبھی مانگا سنو مانگا بخاری میں موجود ہے بار کتنا ہے بنا عشق نبی کے نہیں آتی بخاری آتا ہے بخاری لکو نہیں آتی بخاری بخاری میں موجود ہے حضرت ابو حرہ رہا حاضر ہو رہے ہیں یا رسول اللہ قوت حافظہ کمزور ہے جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں بڑا شاک ہے کہ آپ کی باتیں یاد کروں یاد نہیں رہتی حضور نے یہ نہیں برمایا ابو حرہ رہا میں دینے والا نہیں ہوں دعا کرو میں کچھ نہیں کر سکتا حضور نے برمایا ابو حرہ رہا چادر فیلاتے ہیں ابو حرہ رہا چادر فیلاتے ہیں اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حضور نے ایسے کیا کیونکہ حضور نے جیسے کیا ویسے کوئی کر نہیں سکتا آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں حضور نے اپنا دست مبارک دراز فرمایا اور کھول دیا پھر آگے برمایا اور کھول دیا پھر تیسری بار آگے برمایا اور کھول دیا کہا ابو حرہ رہا سمیٹ لو ابو حرہ رہا نے کہا یہ نہیں کہا یا رسول اللہ اس میں کچھ ہے ہی نہیں سمیٹھوں کیا وہ جانتے تھے دونوں عالم آپ سے مانگوں گا تو رکھوں گا کہاں یا رسول اللہ آپ خالی ہاتھ رکھ دیں میرے خالی ہاتھ میں حضرت ابو حریرہ سمیٹھ لیتے ہیں حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں پہلے کچھ یاد نہیں رہتا تھا پھر قوت حافظہ ایسے ہوئی جو حضورﷺ برماتے ہیں مجھے حفظ ہوتا چلا جاتا آج کسی عالم سے جا کے پوچھو سب سے زیادہ احادیث کے راوی کال ہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہاں صحابہ نے حضورﷺ سے مانگا یہ بتاں صحابہ نے حضورﷺ سے کب مانگا امام پاکی نے بھی نقل کیا اور جس کو غیر مقلد بھی اپنا امام مانتے ہیں حافظ ابن قصیر البدائیہ والنہائیہ میں نقل کر رہا ہے اور حافظ ابن قصیر شاگرد ہے علامہ ابن تیمیہ کا غیر مقلد بھی اپنا امام مانتے ہیں نقل کیا کر رہا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے نہیں مانگا ہاتھ میں آنکھ لیتے ہیں اور حضورﷺ کی بارگاہ میں جاتے ہیں البدائیہ والنہائیہ میں حافظ ابن قصیر بھی نقل کر رہا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی ہے آنکھ حطا فرمائے حضورﷺ یہ نہیں برماتے میں حکیم تو نبی ہوں میں نبی ہوں میرا کام پیغام دینا ہے آنکھ لگانا نہیں حضورﷺ برماتے ہیں قطادہ آنکھ آگے لاؤ ابن قصیر بھی نقل کر رہا ہے حضورﷺ قطادہ کی آنکھ اٹھاتے ہیں اپنا لعاب لگاتے ہیں آنکھ کو مقام پہ رکھتے ہیں قطادہ کہتے ہیں فوراں آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے عمر کے ساتھ پرانی آنکھ کمزور ہو جاتی ہے لیکن جو حضورﷺ نے آنکھ لگائی ہے جیسے دل کو دکھایا کرتی ویسے رات کو دکھایا کرتی صحابہ نے نہیں مانگا صحابہ حضورﷺ سے کیسے مانگتے تھے اللہ اکبر حضورﷺ کا دربار ایک تسلگا ہے مشکات کی حدیث ہے حضورﷺ فرماتے ہیں اللہ میرے چار لاکھ غلاموں کو بغیر حساب کا جنت دے دے گا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کیا کہ میرے چار لاکھ غلاموں کو اللہ بغیر حساب کا جنت اطاع فرمائے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی پاس بیٹھے ہیں اور صدیق اکبر کیا پاس بیٹھے ہیں صدیق اکبر کیا کہتے ہیں زدنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ بڑھا اللہ اکبر صدیق اکبر کا عقیدہ دے گا کہا یا رسول اللہ چار لاکھ کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے نا آپ کو بھی تو اللہ نے اختیار دیا کچھ آپ بڑھا دیں حضورﷺ نے یہ نہیں فرمایا اے ابو بکر میں یہ کیسے کر سکتا ہوں حضورﷺ نے دست مبارک کو کھولا یوں فرمایا آج بھی جب کئی محدث حدیث بڑھاتا ہے تو کہتا ہے دست مبارک کو کھولا اور بانت فرمایا کہا لو ابو بکر بڑھا دیئے حضرت ابو بکر صدیق پھر عرض کرتے ہیں کہتا ہے حضورﷺ سے کچھ مانگا یا نہیں مانگا زدنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور بڑھا دیجئے حضورﷺ دست مبارک کو دراز کرتے ہیں پھر بانت کرتے ہیں فرمایا لو ابو بکر بڑھا دیئے تیسری بار عرض کرنے لگتے ہیں تو باروک عظم عرض کرتے ہیں صدیق اکبر سے حضورﷺ بار بار حضورﷺ کو کہہ رہے ہیں حضورﷺ کو کہیں تکلیف نہ ہو حضرت ابو بکر نے کہا عمر میرا مقصد حضورﷺ کو تکلیف دینا نہیں ہے میرا مقصد یہ ہے حضورﷺ ایسے ایسے کرتے رہے گا یہاں تک کہ ساری امت جنت میں چلی جائے گا فاروق عظم نے کہا ہے ابو بکر یہ فرمائے کہ جب حضورﷺ نے ایک بار یوں کر دیا تو کیا پیچھے کسی کو چھوڑا ہوگا جب حضورﷺ نے ایک بار یوں کر دیا تو ساری امت کی بگڑی پال گئی حضورﷺ نے بارا ابو بکر عمر جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے ایک تو ہے یہ حضورﷺ کے تکوینی اختیارات جب بخاری میں موجود ہے پانی ختم ہو گیا حضرت اجابر کہتا ہے ہم حضورﷺ کے پاس گئے حضورﷺ نے مشکیزے میں ہاتھ ڈالا انگلی سے پانی نکلا ہم پندرہ سو صحابہ نے پانی پیا پانی ختم نہ ہوا یہ تو حضورﷺ کے تکوینی اختیارات ہیں آخری بات سنو حضورﷺ کے تشریحی اختیارات آج کل سوشل میڈیا پہ سوک اور دانشور بیٹھتا ہے اتنی بڑی زبان لٹکاتا ہے اور کہتا ہے رسول اللہ تو حلال یا حرام بھی نہیں کر سکتے بس اتنا کام ہے وہاں سے پیغام دیں اور یہاں دے دیں وہاں سے پیغام لیں اور یہاں دے دیں اور پھر بعض لوگوں کے بڑے نے کہا اپنی کتاب میں حالہ حضرت کے دور کے اس دور کے قریب کہا کہ حضورﷺ نے فرمایا کہ مجھ میں اور تم میں صرف اتنا پرک ہے کہ میں شریعت جانتا ہوں اور تم شریعت نہیں جانتے حالہ حضرت نے کہا یہ اخترار ہے پورے زخیرہ حدیث میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے یہ من گھڑت روایت ہے تمہاری حضورﷺ نے کہیں ایسا نہیں فرمایا کہ میرے میں اور تم میں صرف یہ پرک ہے کہ میں شریعت جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے حالہ حضرت کہتے ہیں اگر صرف یہ پرک ہے تو جب ہم شریعت جان لیں گے تو کیا پرک ختم ہو جائے گا سمجھا رہی ہے یا نہیں آ رہی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر فرق جاننا چاہتے ہو تو حضرت سنت کی وعدی میں آؤ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واللہ فرق صرف یہ نہیں کہ ہم شریعت نہیں جانتے اور حضور شریعت جانتے ہیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ حضور صاحب فرمان ہے مالک افتراز ہے والی تحریم ہے کہا فرق یہ ہے ہم نے بولنا ہے تو شریعت کے مطابق بولنا ہے حضور نے جو بولنا ہے وہ شریعت بل جانا ہے ہم نے چلنا ہے تو شریعت کے مطابق چلنا ہے حضور نے جیسے چلنا ہے ویسے شریعت میں بل جانا ہے ہم نے جو کرنا ہے شریعت کے مطابق کرنا ہے حضور نے جو کرنا ہے وہ شریعت بلدہ ہے حضرت یہ ہے مسئلہ میں سمجھا جب میں حج پہ گیا میں حج پہ گیا دوہزار چھے میں مجھے اللہ نے حج کی سعادت عطا پڑا جب میں حج پہ گیا تو میں نے وہاں بڑا مزہ آیا میں نے حضرت عرفات کا میدان دیکھا یہ جو لوگ کہتے ہیں حضور کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں مجھے حیرت ہوندی یا رہ کے بھی سمجھ نہیں آن دی سمجھ آئی مراد کسی بھی مدرسے میں کسی بھی مدرسے میں کوئی رہ رہا ہے کسی بھی مسجد میں کوئی رہ رہا ہے کوئی بھی کتابوں کے بیچ رہ رہا ہے یہ اتنا واضح بیان دیکھ کے بھی سمجھ نہیں آتی کہا حضور کو حلال یا حرام کا اختیار نہیں میں نے کہا اچھا میں جب حج پہ گیا نا میں نے عرفات کے میدان میں مجھے بڑا مزہ آیا کس کس نے حج کیا ہوا ہے ہاتھ اٹھا جنہوں نے نہیں کیا اللہ سب کو حج کرا جائے جنہوں نے کیا ہے ان سے پوچھو عرفات کے میدان میں مجھے بڑا مزہ آیا آہو بکاہ لوگ رو رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استقبار کر رہے ہیں دعائیں کر رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں اللہ معاف کر دے آج کے بعد کوئی نماز قضاء نہیں کروں گی اتنے میں صورت غروب ہوگی سب مزدلپہ کی طرف چل دیئے میں نے کہا بھائی رکھو مغرب پڑھ کے چلتے ہیں کہا نہیں مغرب مزدلپہ جا کے پڑھیں گے میں نے کہا رش دیکھا ہے وہاں پہنچتے رات کے دو بھی بچ چکتے ہیں نماز قضاء ہو جائے گی مزدلپہ جا کے پڑھنی ہے ابھی ابھی اللہ سے وعدہ کیا نماز وقت پہ پڑھیں گے پہلی نماز بھی کام دکھا رہے ہو رکھو نماز وقت پہ پڑھ کے چلتے ہیں کہا نہیں نا وہاں جا کے پڑھیں گے میں نے کہا بھائی نماز پڑھ کے چلتے ہیں شریعت کا حکم ہے کہاں یہاں شریعت کا حکم ایسے ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو مزدلپہ جا کے پڑھنی ہے میں نے کہا اس کی وجہ کہا وجہ کسی کو کچھ نہیں پتا وجہ صرف ایک پتا ہے میں نے کہا وجہ کیا ہے کہا وجہ یہ ہے کہ دب حضور حج پہ آئے تھے تو عرقات کے میدان میں تھے حضور مغرب کا وقت ہوا حضور مزدلپا کی طرف شل پہ مغرب کا وقت نکل گیا عشاء کا وقت ہو گیا حضور نے عشاء کے ساتھ مغرب پڑی میں نے کہا پھر کہا اللہ نے شریعت کا قانون بنا دیا اس خاص دن میں جو اس خاص مقام پہ آئے گا نماز وقت پہ پڑنا شریعت نہیں ہے نماز دیر سے پڑنا شریعت ہے میں حج تو بھول گیا یار میں نے کہا سبحان اللہ پیر صاحب نماز دیر سے پڑے تو پیر صاحب گناہ گار مفتی صاحب نماز دیر سے پڑے تو مفتی صاحب گناہ گار مولانا صاحب نماز دیر سے پڑے تو مولانا صاحب گناہ گار امام صاحب نماز دیر سے پڑے تو امام صاحب گناہ گار میرا نبی کسی نماز کو دیر سے پڑے اللہ مرماتا ہے اب شریعت یہ ہے جو اس دل یہاں آئے گا نماز وقت پہ پڑھنا شریعت نہیں نماز دیر سے پڑھنا شریعت ہوگی اس کو کہتے ہیں باد جا اس کو کہتے ہیں حاکم کہا حضور علالیہ حراب نہیں کر سکتے سردی کا موسم آ رہا ہے تقریر سے پہلے چھے مچھلیاں ڈھمنڈولتے ہیں پیٹ میں یہاں پیٹ پہنچایا ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی مچھلیاں ڈپ کے کہتے ہیں نبی کو حلال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں اور تم حلال ہو یا نہیں ہو یہ الگ موضوع ہے لیکن میرے نبی وہ ہیں جو حلال بھی کر سکتے ہیں جو حرام بھی کر سکتے ہیں وجہ آپ مجھے بتائیں قرآن نے مردار کو حرام کیا اور حلال چیزوں میں سے بھی وہ کہا سکتے ہیں جس کو اللہ کے نام پر زبا کیا گیا ہو آپ مجھے بتائیں یہ مچھلی کس کھاتے میں کھاتے ہو یہ مچھلی کس کھاتے میں حلال سمجھ کا ٹپ چاہتے ہو جواب ایک ہی ہوگا مشکات کی حدیث نہیں پڑی نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنی امت کے لیے میں مچھلی حلال کرتا ہوں میں نے کہا بھلے مچھلی کھانے کی بات آئے تو حلال کر سکتے ہیں ویسے نبی حلال یا حرام نہیں کر سکتے اور میرا نبی مال کے افتراز ہے جو چاہے حلال کر سکتا ہے والی تحریم ہے جو چاہے حرام کر سکتا ہے سمجھا رہی ہے اللہ اکلا وہ دو حدیثیں اور سن رہا تھکے تو نہیں ہو اگر کوئی بندہ یہاں سے ہاتھ اٹھائے سادی اسی مثال دیتا ہوں اور مجھ سے پوچھے حضرت دل میں کتنی نمازیں فرد ہیں میں بولوں سات دو گروہ بن جائیں گے ایک گروہ گئے گا سٹھیا گیا ہے سمجھا رہی ہے سات نمازیں کیسے فرد ہیں دل میں اور ایت طب کا کہے گا حضرت تھرکے رہے ہوں گے سنائی نہیں دیا ہوگا سوال سمجھ میں نہیں آیا ہوگا سب کا تلسانی ہوگئی ہوگی سمجھا رہی ہے اللہ اکلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروار ہے ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے حضور جواب ارشاد نہیں پھر وہی صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے اگر آج کا کوئی مولانا صاحب کہے یا پیر صاحب کہے کہ ہاں حج ہر سال فرض ہے تو دو طب کے ہوگی ایک بولیں گے اسے آتا جاتا ہی کچھ نہیں اور ایک بولیں گے سب کا تلسانی ہوگی غلطی سے یہ بول دیا میرے نبی کی شاند سنو تیسری بار صحابی پوچھتے ہیں یہ میرے نبی کا اختیار ہے کہتے ہیں نبی حلال کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا یہ میرے نبی کا اختیار ہے وہ بھائی وہ شریعت کا مالک ہے وہ بادشاہ ہے وہ حاکم ہے وہ رہنوا ہے وہ جو کرے وہ کسی کا پابند نہیں ہے اس کا شریعت بند جالا ہے آخری بات سنو حضور کا دربار ہے حضرت ابو حریرہ راوی ہے آلہ حضرت کہتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ پرائز خروع ہے اصل الاصول بندگی استاج ورکی ہے حضرت آلہ حضرت حج پہ گئے ہیں ساری دنیا حج کے مناظر دیکھ رہی ہیں عقیدے میں میرا امام امام احمد رضا ایک کولے میں کھڑے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہوتے کہاں خلیل و بنا سب جوہروں کا اصل تیرا جوہر غنا اس دھوم کا سبب ہے تیری چشم اعتنا ممنون تیرے دونوں ہیں بانی ہو یا بنا کوئی حج پہ کعبہ دیکھ رہا ہے کوئی حج پہ مناظر دیکھ رہا ہے آلہ حضرت حج پہ بھی جا کے کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مناظر یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو نہ کعبہ ہوتا نہ ابراہیم ہوتے نہ مناغ ہوتا نہ حج ہوتا یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و مناظر لالاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہیں اللہ اگر آخری حدیث جس میں میں نے بات کو ختم کرنا ہے حضرت ابو حریرہ راوی حضور کا دربار لگا ہے بارگاہ بے کس بنا وہ دربار لگا ہے کہ جہاں خطا کا بدلہ عطا سے لیا جاتا وہ دربار کہ جس کے بارے میں حضرت کہتے ہیں آسی یعنی گناہگار آسی بھی ہیں چہیتے یہ بڑے عریف اسطلاح آسی بھی اور چہیتہ بھی گناہگار بھی اور چہیتہ بھی مجرم بھی کبھی چہیتہ ہوتا ہے یہاں آسی بھی ہیں چہیتے یہ تیبہ ہے زاہدو یہ مکہ نہیں کہ جہاں جہاں خیر و شرکی ہے چور پولیس سے بھاگتا ہے یا پولیس کے پاس جاتا ہے چور حاکم سے بھاگتا ہے یا حاکم کے پاس جا کے بنا مانگتا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف تیرے تامل میں چھپے چور انوکا تیرے اللہ حکر حضور علیہ السلام کا دربار لگا ہے یہ تو میں نے آج کی حالات کے لیے کہا صحابہ قلیہ جب الفاز استعمال ہوں گے تو بڑے احترام والے ہوں گے ایک عربی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو عرض کی گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسا عمل کر بیٹھا ہوں گے روزہ ٹوٹ گیا فرض روزے کو جو ہے وہ توڑ دیو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کرو کہ ساٹھ روزے رکھو بغیر ناغر ایک بھی ناغر ہوا تھے پہلے سے گلتی کہاو حضور اس کی طاقت میں ایک روزہ نہیں رکھاتی یا رسول اللہ کرم فرما حضور نے فرمایا اچھا ہے ایسا کرو غلام ازاد کر دے کفارے کے لیے یا رسول اللہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا کرم فرما حضور نے فرمایا اچھا ہے ایسا کرو کہ ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا یا رسول اللہ صلی اللہ اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا فرمایا بیٹھ سکتا ہے بیٹھ جائے وہ بیٹھ کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں خجوروں کا ٹھوکڑا توفے کے طور پہنے حضور نے صدیہ کو قبول فرمایا قبول فرما نہیں فرمایا کہاں ہے وہ تو کفارہ دا کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکتا تھا حاضر ہو یا رسول اللہ حضور نے فرمایا اٹھا یہ کھجوریں جا مسکینوں کو کھلا دے تیرا کفارہ آدھا ہو جائے ایسا کریم کئی ہوگا خود کفارے کلیے دے رہے لے تقسیم کر تیرا کفارہ آدھا ہوگا لیکن اب عرابی کی بات کبھی کھجوروں کو دیکھے کبھی عطا یہ کھجوریں مسکینوں کو دینی ہے حضور نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ پورے مدینہ میں مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں اب کوئی اور ہوتا تو یہاں پکڑ لیتا کہ ایک تو روضہ توڑا اوپر سے کپارہ آدھا نہیں کر سکتے اور اب میں کپارہ آدھا کرنے کے لئے مال دے رہا ہوں وہ بھی خود شاہی ہے کوئی اور کچھ کیسے کرے جب کر سکتا ہی نہیں یہ میرے آقا ہے حضور برماتے ہیں اچھا جا کھجوریں اٹھا کھا خود کھا اپنے بچوں کو کھلا کفار آدھا ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں مالک افترات اس کو کہتے ہیں شریعت کا مالک حلال بھی کرے اور حرام بھی کرنے کا آلہ حضرت کہتے ہیں یہی تو بارگاہ ہے جسے بارگاہ ہے بے کس پناہ کہا جائے آلہ حضرت یہ حدیث لکھ کے آگے کہتے ہیں کہیں ایسا کفارہ سنا کہیں ایسا دربار دیکھا جہاں خطا کا بدلہ عطا سے لیا جائے یہ پکت میرے مصطفیٰ کا دربار یاد رکھنا عقیدہ اہل سنت پہ قامل رہنا عقیدہ اہل سنت پہ رہنا وہ عقیدہ جو غوث آزم کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ جو مجددر پسانی کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ جو امام احمد رضا خان برے لی آلہ حضرت کا عقیدہ ہے اس عقیدہ پہ قائم رہنا وہ عقیدہ توحید کے معاملے میں ہو وہ عقیدہ رسالت کے معاملے میں ہو وہ عقیدہ ختم نبوت کے معاملے میں ہو وہ منکرین ختم نبوت کے متعلق ہو یا وہ صحابہ اقرام کے متعلق ہو یا افضلیت کے متعلق ہو یا اہل بیت اتھار کے متعلق ہو یا اولیاء کے متعلق ہو اس نظریہ پہ قائم رہنا جو عالی حضرت نے بیان کیا اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمک حلال رکھے وفادار رکھے اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ صاحبِ عرص کے درجات کو بلند فرمائے اللہ تعالی صاحبِ عرص کی خدمات دین کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے انہیں بلندی درجات عطا فرمائے اللہ تعالی اس صدی کی خانقہ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے دورانے گفتگو کر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو میں صدقِ دل سے اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا